نابی فاطمہ زہرہ سلام علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ بی بی سیدہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ میں گھر میں بیٹھی تھی اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور کہا اے میری پیاری بیٹھی اللہ کی تم پر سلامتی ہو میں بھی قریبہ کے بابا سے عرض کرنے لگی اے میرے بابا آپ پر بھی سلامتی ہو میرے بابا نے کہا فاطمہ مجھے میری جسم میں درد محسوس ہو رہا ہے تو میں نے کہا بابا اللہ آپ کو ہر درد سے محفوظ رکھے میرے بابا نے کہا فاطمہ اپنی چادر لاؤ میں دھری دیر تمہاری گھر میں آرام کرنا چاہتا ہوں بس اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چادر کے نیچے آرام فرما رہے تھے میں نے دیکھا بابا کی چہرے سے نور رہا ہے اور گھر میں رحمت ہی رحمت پرس رہی ہے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا کہ اتنی دیر میں میرے بڑے بیٹے حسن ابن علی تشریف فرما ہوئے اور کہا سلامتی ہو آپ پر اے ہماری ماں میں نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو چندت کے جوانوں کے سردار حسن نے کہا ماں مجھے گھر میں میرے نانا کے خوشبو آ رہی ہے میں نے کہا ہاں حسن تمہارے نانا چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں حسن قریب گئے نانا جان سلام میرے بابا نے کہا اے میرے پیارے نوازے تم پر بھی سلام حسن نے کہا نانا کیا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ سکتا ہوں میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں حسن تم چادر میں آ جاؤ بس میرا بیٹا حسن اور میرے بابا آرام فرما ہی رہے تھے کہ میرے بیٹے حسین آ گئے آ کر ہی کہا اے میری پیاری ماں آپ پر اللہ کی سلامتی ہو میں نے کہا اے میرے حسین میری آنکھوں کے نور تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو حسین نے کہا ماں مجھے میرے نانا کی خوشبو آ رہی ہے میں نے مذگرا کے کہا ہاں ہاں حسین تمہارے نانا اور تمہارے بڑے بائی حسن چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں حسین دورتے ہوئے گئے اور کہا نانا کیا مجھے اجادت ہے میں چادر میں آ جاؤں تو میرے بابا نے کہا ہاں حسین تم آ جاؤ بس میرے بابا اور حسن و حسین آرام فرما ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے اور آ کر ہی کہا اے رسول اللہ کی بیٹی تم پر سلام ہو میں نے مسکرا کے کہا اے اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے شیر خدا آپ پر بھی سلام ہو علی نے کہا فاطمہ مجھے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے میں نے کہا ہاں حسنین کے بابا اللہ کے رسول میرے بابا اور آپ کے فرزند چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں علی قریب گئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے محبوب آپ پر اللہ کی سلامتی ہو میرے بابا نے کہا اے اللہ کے ولی میرے بھائی علی تم پر بھی سلامتی ہو علی نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اجادت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہاں علی تم چادر میں آ جاؤں بس جب علی حسن و حسین اور میرے بابا آرام فرما رہے تھے تو میں بھی قریب گئی اور قریب آ کے اپنے بابا سے کہنے لگی بابا کیا میں چادر میں آ جاؤں تو میرے بابا نے کہا ہاں فاطمہ آ جاؤں بس جب ہم بنجتن پاک چادر میں جمع ہوئے تو میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت ان کا خون میرا خون ہے ان کا جسم میرا جسم ہے جنہوں نے ان کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی جنہوں نے ان کو ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا جو ان کے دوست ہیں اے اللہ وہ میرے دوست ہیں کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اے میرے اللہ ان سے ہر قسم کی نجازت کو دور کر دے اور اتنا پاک رکھ جتنا ان کو پاک رکھنے کا حق ہے بس تو اللہ نے فرشتوں سے کہا مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی اگر یہ پانچ نہ ہوتی تو نہ دن ہوتا نہ رات نہ زمین ہوتی نہ آسمان نہ سورج نہ چاند میں نے ہر چیز کو ان پنجتن پاک کے صدقے میں بنایا جو اس وقت چادر کے نیچے ہیں تو اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام نے کہا اے میرے خالق چادر بھی کون کون ہے اللہ نے کہا چادر میں فاطمہ ہے فاطمہ کے دو بچے ہیں فاطمہ کا شوہر ہے اور فاطمہ کا بابا ہے جبریل نے کہا اے میرے مالک مجھے بھی اجازت دے پنجتن پاک کے ساتھ چادر میں چلا جاؤں اللہ سے اجازت لے گی جبریل جب ہمارے گھر آیا اور بابا سے کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی سلامتی ہو آپ پر میرے بابا نے کہا جبریل امین تم پر بھی سلام ہو جبریل نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کو نہ بناتا چاند و سورج کو نہ بناتا اگر یہ پنجتن پاک نہ ہوتے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں تو میرے بابا نے کہا جبریل آ جاؤں بس جب جبریل بھی ہمارے ساتھ چادر میں شامل ہو گیا پھر جبریل کہنے لگا کہ اے اللہ کے محبوب اللہ پاک نے آپ اہل بیت سے ہر قسم کے نجازت کو دور کر دیا اور پاک کو باقیزہ کر دیا اتنا جتنا پاک کو باقیزہ رکھنے کا حق ہے تم میرے شوہر علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ ہمارا آج چادر میں اس طرح سے جمع ہونا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ رکھتا ہے تو میرے بابا رسول اللہ نے کہا مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے اپنا نبی بنایا اور اپنے پیغام کے لیے چنا اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے چاہنے والے اس حدیث کو پڑھیں گے ایک دوسرے کو بتائیں گے تو اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوگی اور فرشتے اپنے حلکے میں لے لیں گے اور جب تک وہ بیٹھے رہیں گے فرشتے ان کے لیے اس تغفار کی دعا کرتے رہیں گے تو اس پر علی نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے اور ہمارے چاہنے والے بھی کامیاب ہو گئے پھر میرے بابا نے کہا یا علی مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے رسول بنایا اہل زمین کی جس محفل میں میری اس حدیث کو بیان کیا جائے گا ان میں جو پریشان حال ہوگا اللہ ان کی پریشانی کو ختم کر دے گا جو بے اولاد ہوگا اللہ انہیں اولاد سالحے عطا کرے گا جو بیمار ہوگا اللہ انہیں شفا عطا کرے گا جو جو حاجت جو رکھے گا اللہ اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے گا تو علی نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا اور ہمارے چاہنے والوں کو خوش نصیبی سے نواز دیا خوش نصیبی سے نواز دیا خوش نصیبی سے نواز دیا خوش نصیبی سے نوازد موسیقی